اس وقت ہی بڑی خبر کے ساتھ اور یہ بڑی خبر بڑی اپ ڈیٹ سامنے آ رہی ہے اور یہ آپ تک پہنچانے دیکھیں سریش گفتہ نے خودہ کے بیان پر یہ سوال اٹھائے ہیں اور خودہ کے بیان پر کانگریس نیتا کا یہ سٹیٹمنٹ سامنے آیا انہوں نے کہا بھپندر خودہ برہمن چہروں سے ہارے تھے اور اس لیے خودہ آپ اس پر یہ بیان دے رہے ہیں ساتھی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کس کو کیا بننا ہے یہ فیصلہ خودہ نہیں کریں گے یہ فیصلہ ہائی کمان کو کرنا ہے کتنے ڈیپٹی سی ایم ہوں گے یہ ہائی کمان طے کرے گا تو دیکھیں اب کانگریس پارٹی کے اندر سے ہی سوال اٹھ رہے ہیں پور سی ایم بھپندر سنگھ اٹھا نے جو سٹیٹمنٹ سامنے دیا تھا پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ڈیپٹی سی ایم جو ہے وہ برہمن بنیں گے اس کے بعد چارڈ ڈیپٹی سی ایم کا ذکر انہوں نے کیا اس کے بعد جو تمام برودھی پارٹیاں ہیں وہ تو سوال اٹھائی رہی ہیں لیکن اپنی ہی پارٹی سے یعنی کی کانگریس سے بھی اب اس بیان پر سوال اٹھ رہے ہیں اس سے پہلے کمانی سیلجا کا سٹیٹمنٹ سامنے آیا انہوں نے کہا ہمیں کوئی جانکاری نہیں ہے اس طریقے کا بیان انہوں نے دیا اور کوئی ایک آدمی تہے نہیں کرتا کانگریس میں اب اس کے بعد سوریش گفتہ جو کی کانگریس کاریکاری پردیش ادیقش ہیں سوریش گفتہ ان کا بھی بیان سامنے آیا انہوں نے یہ کہہ دیا کہ برہمن چہرے سے ہارے تھے اس لیے اب وہ بار بار ان کا ذکر کر رہے ہیں اور ایک آدمی یہاں پر فیصلہ نہیں لیتا ہائی کمان فیصلہ اسپر لیتا جو سیچرڈے کو برہمن سمیلن ہوا روتک میں انہوں نے پہلے کہا تھا کہ ایک برہمن ڈیپٹی چیف نیسٹر ہوگا اور وہ میں سمجھتا ہوں اسے ویج میں کہا تھا کہ پچھلی بار ہڈا جی نے خود سونی پس سے لوگ سبا کا چناؤ لڑا دیپیندر ہڈا جی نے ان کے بیٹے نے روتک سے لڑا بائی دیوے دونوں برہمن امیدوار تھے بیجے پی کے تو وہ دونوں ہار گے مجھے لگتا ہی سی وجہ میں اس پریپیکس میں زیادہ مجبوتی سے یہ بات انہوں نے رکھی کہ برہمنوں کا ڈیپٹی چیم ہوگا لیکن ڈیپٹی چیم تو میں نے مانگ کری کہ اگروال سماد سے بھی ہونا چاہیے سی ایسٹی سماد سے بھی ہونا چاہیے کیوں نہیں ہونا چاہیے سب کا ہونا چاہیے اور بھئی اگر چیف منسٹر کا دوسری جاتی کا بڑھتا ہے تو پھر جات بھی ڈیپٹی چیف منسٹر ہو سکتا ہے اس میں کیا بات ہے یہ کوئی چیف منسٹر کا قد مطلب بنت گیا اس کا مطلب چیف منسٹر بنت چو کا کون بنے گا یہ تو فینسلہ ہوا ہی نہیں ابھی تو اس فینسلے کو کونگرس ادھاکس ہمارے آدھرنیے کھرگیزی کریں گے تو یہ بیان آپ نے سنا سونیش گفتہ کا انہوں نے ساتھ سواب کہہ دیا ہے کہ ہائی کمان فیصلہ لے گا یہاں کوئی سنگل ایک آدمی فیصلہ نہیں لیتا اور اسی پر چرچہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کونگرس کے پربکتہ وید پرکاش ویدروئی اس وقت سیدھا ہمارے ساتھ لائی بنے ہیں سب سے پہلے سوال کونگرس میں ڈپٹی سیم کو لے کر اس وقت بہت خوالہ مچا ہوا ہے کہ برامن جو ہیں ان کو ڈپٹی سیم بنایا جائے گا سوال اب تک تمام پخشی پارٹیاں اٹھا رہی تھی لیکن آپ کونگرس کے اندر سے ہی سوال اٹھ رہے ہیں سوریش گفتہ نے بھی سوال اٹھایا کماری سہجا نے بھی سوال اٹھایا آخری چل کیا رہا ہے دیکھئے ویرس کا اللہ ہے دیکھئے اندر اٹھا جائے نے ایک بات رکھی ہے اب یہ کونگرس کی پرمپرا ہے کہ نہ تو کونگرس کوشی کو چیف میریسٹر کا امیدوار گوشت کرتی جب چیف میریسٹر کا امیدوار ہی گوشت نہیں کرتی تو ڈپٹی چیف میریسٹر کے امیدواروں کی بات تو بے ماننی ہے ہاں انہوں نے ایک بات رکھی ہے کہ بھے سبھی ورکوں کو پرکنز ملے اگر کونگرس کا ساسن آئے گا تو ایسا ہوگا اب ہوگا نہیں ہوگا یہ تو ہائی کمانڈ تیہ کرے گا اب ہر وقتی کو اپنی بات رکھنے کا دکار ہے سبھی سماجوں کو ورگوں کو اپنی مانگ رکھنے کا دکار ہے تو اسی پرپیکس میں دیکھا جانا چاہیے جس کو انعوشک روپ سے کئی دنوں سے لمبا کھچا جا سوال یہ ہے کہ کونگرس میں ڈیسیجن کوئی ایک آدمی لے سکتا ہے یا پھر ہائی کمانڈ تیہ کرتا ہے دیکھئے ایک وقتی کوئی بھی ڈیسیجن نہیں لے سکتا مخمنتری بھی کونگرس میں وہ بنے گا جو کونگرس ودایت جب سنے جائیں گے ان سے رائے لی جائے گی ان کی رائے لینے کے بعد ہائی کمانڈ کے سامنے بات رکھی جائے گی اور پھر سب کی سہمتی سے مخمنتری بنے گا جب مخمنتری سب کی سہمتی سے بنے گا تو سبہ بھی کہے انرنے بھی سب کی سہمتی سے ہوں گے چھیک چھیک عویت پرکا جی آپ کے پاس میں آؤں گا مخمنتری کا تو ذکر ہی نہیں ہو رہا ہے یہاں پر تو ڈیپٹی سیم کا ذکر ہو رہا ہے اور جس طرح سے خونڈا جی اپنی بات رکھ رہا ہے اس سے تو کلیر یہ ہی ہو رہا ہے کہ وہ خود مخمنتری بننا چاہتے ہیں آپ کے پاس میں آؤں گا عویت پرکا جی پروفیسر ویدو راول بھی ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں بی جے پی سے پروفیسر ویدو راول جی کانگریس میں جس طرح سے ڈیپٹی سیم کو لے کر سوال اٹھ رہا ہے کہ بھئی آپ برامن چہرہ ہوگا اس کے بعد آپ تو سوال اٹھائی رہتے ہیں تمام پارٹیاں سوال اٹھا رہیتے ہیں لیکن کانگریس میں آپ انہی ہی پارٹی کے سٹرونگ لیڈر جو ہیں وہ آپ سوال اٹھا رہے ہیں خودہ کے بیان پر کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کانگریس کا کلک رہا ہے اور وہ کلچر رہا ہے بھرامک ستیاں پیدا کرنے کا وہ کلچر رہا ہے کہ کس پرکار سے جنتہ کو کسی بھی پرکار سے ان کو بھر پایا جائے اور اس کے بعد پریاس کیا جائے کہ ہم سکتہ میں پہنچائیں یہ کیوں میں اس بات کو دیکھ رہا ہوں جیسے ایک محبت میں جیسے سیل آشک ہوتا ہے جب اس کی پریمی کا اس سے بات نہیں کرتی ہے تو جس کار کی وہ پرلوبن دینے لگتا ہے وہ کہتا ہے جی چاہتا ہوں تیرے لیے چاند تارے توڑنا ہوں میرا جی چاہتا ہے تیرے لیے چاند تارے توڑنا ہوں پھر سوچتا ہوں تم اس کا کروگی کیا بالکل ٹھیک کانگریس کی یہیستیتی ہے ٹھیک ہے لیکن پروفیسر ویدو راول جی کانگریس کی طرف سے یہ سٹینڈ اس لیے بھی لیا گیا بار بار یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ برامنوں کو سادنی کی کوشش اس سرکار میں جو ورطمان سرکار ہے اس میں برامنوں پر اتنا دھیان نہیں دیا گیا بار بار یہ بھی سوال کانگریس اٹھاتی ہے ستینڈی اگر آپ تیری بات پوری سنیں گے تو میرا بھاو جو ہے چھوٹ جائیں گے بیندر سنگھ وڈا جو یہ بات کہہ رہے ہیں خود ہریاناک کے مکھے منتری رہے ہیں دس سال تک مکھے منتری رہے ہیں دس سال تک ان کو یہ یاد نہیں آیا اور بلکہ دس سال اب تو یہ مکھے منتری کہہ رہے ہیں کہ مکھے منتری پر تو ریزر ہے ہمارا چیک ہے مکھے منتری پر کے لیے کہہ رہے ہیں سچیں بات پوری کرنے بھیجے امید تو آپ کا بلایا بھیجے آپ میری بات پوری ہونے بھیجے اب بھاو کا عرض کا نرخ ہو جاتا بات اگر بیچ میں روک بھی جائے تو جی جی بیجے میں بڑی سنشیت میں تنی بات پوری کرتا ہوں کی مکھے منتری رہتے ہوئے انہوں نے جو کارے کیے اس کی ایک بڑی ویویچ نہ ہو جائے اس پرکار سے ایک مکھے منتری تھا چندر مہن جی جب وہ بنے تھے مکھے منتری سے مکھے منتری بھوپی اندر ہڈا تھے لیکن وہ اس صلیح میں کیا کہا کرتے تھے اس صلیح میں وہ جان بھوچ کر چندر مہن کا اقوحاس اڈاہ کے لیے کہا کرتے تھے کہ ایک مکھے منتری ہے اور باقی تو سبھی اکمکھے منتری تو سبھی ہیں یعنی کس طرح سے وہ اکمکھے منتری پدھ کو ہی لوگ کیا کرتے تھے اور آج کانگریس کی سکتی چاہے کہ یہ گننا کا پہلا ہی روز کرتے تھے اب سمرتھن میں آگے آج جاتیوں میں بات کر کس طرح سے بیش پوک کا بیبھاجن کرنا ہے اس سے ایک پدام اور اوپر اپنے سکتے کی بخشنوں پر چلتے ہو اپنے اندر سنگو باقی اس طرح کی بات کرنے لگ گئے کل کو ہر جاتی اپنے لیے اکمکھے منتری پد مانگی تو اتنے پد لائیں گے کہاں سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پروفیسر ویدو رابل جی آپ کے پاس میں آوں گا وید پرکاش ویدروی بھی ہمارے ساتھ بنے میں وید پرکاش ویدروی جی سوال یہ ہے کہ کانگریس میں چناؤ بہت نزدیک ہے اور ایسے میں سب کے سور الگ الگ ہے یہ تو مشکلیں کھڑی کر سکتا ہے کانگریس کے لیے کمہاری سہل جا کہتی ہمیں پتا ہی نہیں ہے یہاں پر کوئی ایک انسان ڈیسیجن نہیں لے سکتا جو بات آپ بھی کر رہے ہیں آپ سورش گپتا جی کا بیان سامنے آیا وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ برامنی کیوں میں تو چاہتا ہوں گی اگربال بھی بنے سی ایسٹی کا ذکر وہ کر رہے ہیں کیا پوری کی پوری جو لسٹ ہے وہ ڈپٹی سی ایم کی ہوگی اور سوال یہ بھی اٹھ رہے ہیں کہ ڈپٹی سی ایم کا تو ذکر کر رہے ہیں لیکن سی ایم کون ہوگا دیکھیں ابھی آپ نے بھاج اپا پر وقتہ کو دنا روک ٹوک پورا ٹائم دیا ایک سیکنڈ آپ بیچ میں نہیں بولر میں بولتے ہی آپ پروفیسر بن کر مجھے ٹوک دیتے ہیں نہیں نہیں سر رکھیں اپنے بات رکھیں اگر آپ پورا سمیں دینا چاہتے ہیں میں اپنی بات رکھ لیتا ہوں اور یادی آپ مجھے ٹوک نہ چاہتے ہیں میں چک ہو جاتا ہوں یا آپ پہلے دادی یہ تیہ کر لیجئے دوڑا جوار چو ہو رہا ہے دیکھئے باز اپا کھری ایک کام کر رہے ہیں اتر پردیش میں انہوں نے کیا کیا برامانو بی سی ڈپٹی سی ایم کرنا ٹک میں ابھی انہوں نے کیا کیا چار ڈپٹی سی ایم بنائے تو ہر دل اپنی اپنی راج کی پرستیتیوں کے انسار ورگوں کو ساتھ لانے کے لیے پریاز کرتا ہے اب پردان منٹری ہندوستان کی اتیاس میں پہلی بار اگر آپ تھوڑا سا دیان سے دیکھیں گے پردان منٹری موڈی جی نے اپنی کیبنیٹ بلائی تو پہلی بار اپنی کیبنیٹ کے منٹریوں کے جاتی کے نام لکھئے کہ کس جاتی سے کتنے کون کس جاتی کا منٹری ہے کون کس جاتی کا منٹری ہے اور نیچے پھوٹ بھی اس میں پیچھڑا کون ہے دلیت کون ہے اتنے وہ ہیں تو یہ سبھی لوگ کرتے ہیں جب پردان منٹری سرکاری وکیفتی میں آپ پیچھلے منٹری منڈل کی وکیفتیں اٹھا کر دیکھ رہے ہیں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ دو ہزار چودہ کے بعد جو جات آندولن ہوا تھا ہریانہ کے اندر اسے بازپانے پورے سماج کو چاتیوں میں باٹ دیا اسی کے بل پر ہی روڑے دو ہزار انیس میں چالی سی تھی لی اب یہ جاتی وات بھی جات اور گہر جات کے نام پر بھی ہریانہ میں راج نیتی کر رہے ہیں اور نو میں دھرم کے نام پر بھی کر رہے ہیں اب ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے دوسرا چند بھی کوئی نیتی بناتا ہے وہ بھی سبھی ورگوں کو سبھی سماجوں کو یہ کہتا ہے کہ یہاں آپ کی سطح میں باگے داری ہوگی اور میں آپ سے پہلے کہہ رہا ہوں کہ جب ہمارا سی ام کا ایک امیدوار کا چہرہ نہیں ہے تو دھٹی سی ام کا چہرہ ہونے کا پرسن ہی پیدا نہیں ہوتا ہے اور یہ کیول بات ہے یہ کچھ فائنل نہیں ہے ہمارے ہاں تو فائنل سائزلہ ہائی کمانڈ کرتا ہے یہ کانگریس کی سنکرتی ہر راج نیتی بیس پرکاچی لیکن اس باب کو ہوا کون دے رہا ہے دیکھئے کچھ ہمارے نیتا دے رہے ہیں کچھ میڈیا دے رہا ہے اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں ہمارے سواست منتری جی انیلوید جی آپنا سواست منتری چھوڑے بیٹھے ہیں کیا میڈیا میں چرچہ ہو رہی ہے ایک سواست منتری جو آدھ سواست منتری ہے وہ نہ پوچھتا کر رہا ہے نہ اپنے بی بات کو دیکھ رہا ہے اس پر چرچہ نہیں ہو رہی ہے اور ایک عیسی بات پر چرچہ ہو رہی ہے جو بھویس میں ہوگی اور پتہ نہیں ہوگی ہم نہیں ہوگی نہیں وید پرکاش جی دہراصل کیا ہے کہ جب پبلک دومین میں چیزیں آ جاتی ہیں کانگریز کی پھر آپ اس کو کنٹرول کرنے کی اس ڈیمیج کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کا گھر کا باملہ تھا مل بیٹھ کر اگر بات چیت ہوتی تو میڈیا لگ بات ہی نہیں پاہنس ٹھیک ہے وید پرکاش جی پروفیسر ویدو رابل بھی ہمارے ساتھ بنے میں ہے جی ویدو رابل جی رکھی اپنی بات سر ہاں دیکھئے وید پرکاش جی کی پہلی بات آخری بات جو اس کے لیے انہیں میڈیا چاپتی کرنے کی وجہ اپنے نیتاؤں کو بٹھا کر سمجھا دینا چونکہ ایسے انرگل بیان نہ دیا کر یہ بیان دینے بند کر دیں یہ میڈیا ریچار نہیں کرے گا میڈیا تھوڑی کا بھاجپا نے تھوڑی کہا کہ آپ اس پرکار کے اوٹ پتانگ اوال جلول بیان دے دوسری بات وہ جس پرکار اس نے ہم نے اس پرکار کا پرلوبن دے کر ووٹ نہیں لیے ہم نے ووٹ لینے کے بعد لوگوں کو کام چڑھ کے دکھایا ہے اس کے بعد سمجھت دیا اس کے بعد سمجھت دیا ہے اس پرکار کا جنگھنا دکھا کر ووٹ نہیں لیا پہلے ووٹ لیا ووٹ لیا اپنے کام پر اس پر سب کو پرزنیلت دیا یہ ایک جو میں نے اینالوجی دروسی تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلئے سمجھ کا بھاو ہے میرے پاس بہت بہت شکریہ ویدو راول جی آپ کا وید پرکار جی آپ کا ہی بہت بہت شکریہ جنگنے کے لیے فیلال وقت تک چھوڑے سے بریک کا ہے لیکن بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ لگاتار جا رہی ہے